اسی اسی راستے سے لے کر گیا ہے بتاتا ہوں میں اسی راستے سے آیا ہے اس کی پانچی داخل جس کم وارڈ میں ٹھیک ہے مہوش کی مہوش کی بانچی آجائے درائی کنٹ آجائے اچھا جی وارڈ کے باہر لکھا ہوئے وارڈ میں رات دس بجے کے بعد مرد حضرات کا داخلہ منع ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جو گیٹ کے اوپر یا دور کے اوپر لکھ کر لگائی ہوتی ہے برائے مہربانی گارڈ سے وہ جگہ ہے جہاں پر مہوش کی فیملی جو ہے یہاں پر ایڈمیٹ تھی بھانجی اور اس کے پاس وہ آئی تھی اس کو کوئی سامان لینے یا دینے کے لیے اور ساتھ میں ایزہ اٹینڈڈ رات کو رکھنے کے لیے مختصر صاحب کو معاینہ اندرگاہ کراتیوں پھر آگے چلتے ہیں اس بیٹ کے اوپر تھی اس بیٹ کے اوپر تھی اس بیٹ کے اوپر جیدر سے وہ فیل اٹھا کے لگیا ہے اس کی یہی سے پھر وہ اس کو بلیک میل کر رکھے وہ بہر لے گیا ہے چلے آ جائے وہ کنٹینڈ کے ساتھ وہ پیچھے ٹویل ہے ادھر انسیڈنٹ ہوگا باقی جو ہے میں اس کے ساتھ ادھر لے گیا اس کو بلیک میل کر رکھے کازم یہ اوپن سائیڈ پہ انہوں نے کیا یہ ادھر بھکوہ کیا کازم نے ٹھیک ہے مجھے بھائی کہاں پہ کہنی ہے انہوں نے کہا بھائی میں دنوں ہو رکی کا ہمارنگ دےpm میں بھائی ایک بنید کازم نے نظر لکھی کازم نے مجھے تینوں نے کیا نہیں ایک نے کیا دونوں رخوا لے تھے میں خواہ ہسپٹل کے اندر ہسپٹل میں اور لوگ نہیں تھے کوشش نہیں کی کوئی شوشرابہ کرے بہت زیادہ وہ ادھر ہم دہ رہا تھا کیوں گو لے گا کہنی اپنے پرام بچڑ میں پیوزی کور داگ لے گا سی توتا ہے میں پیوزی کور نے داگ لایا میرے پیوچ داغ لگیا سی کورنو انہوں نے لکھی اسی پرچی کیا لکھا تھا؟ پرچی لکھی میں نے اپنی خودخشی آپ کی یا میں اس درندوں کی وجہ سے یہ ایسنا عورتوں کو دیکھ کر درندہ صرف انسان تھا کہ مطلب ہے گلت بری نظر رکھنی ہے خودکوشی کیوں کی؟ تانے مینے سے تانے مینے سے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لو کیا کہیں گے؟ یہ مارا دیکھیں نا پنجابی میں مسال دیتے ہیں بیوہ ہوتی ہے نا وہ بستی ہے بسنے کی کوشش کرتی ہے گھر میں اس کو بسنے نہیں دیتا ماشرہ بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے نہ صبر آتا ہے لاکھ دنیا کہ ہی جائے محوش کی والدہ محوش کے بھائی چھوٹے چھوٹے معصوم معصوم پیارے پیارے سے بچے میرے ساتھ موجود ہیں ظاہر ہے یہ ایسا دکھ ہے جو بھولے نہیں بھولایا جا سکتا ایک انسان گھر میں چلتا پھرتا ہے بچے ماما ماما بھولاتے ہیں اب کس کو ماں بھولائیں گے جب وہ چلتی تھی اس کے گھر میں جو پریزنس تھی جو اس کی موجودگی تھی اب اس کی جگہ کوئی ہے نہیں تو ظاہر ہے وہ نہیں بھول سکتی اور پھر ظلم اس حد تک ہو گیا کہ اس دنیا سے چلی گئی والدہ سے ہم بات کرتے ہیں محوش کے جو والد ہیں وہ آلڈی وفات پا چکے بات نہیں تھا اس بچی کا یہ یتیم بچی تھی ماں کو باپ کا شوہر کا دکھ بھی ہے اور پھر جوان بیٹی یا بیٹے کا جنازہ والدین جب اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں کفر میں لپٹا چہرہ ماں اگر بیٹی کا دیکھے گی تو اس ماں پر کیا قیامت ہوگی وہ ماں کیا زندہ ہوگی کیا سانسے لیتی ہوگی کیا رات سوتی ہوگی کیا کھاتی پیتی ہوگی الفاظ نہیں ہے میرے پاس اتنا ظلم اسلام علیکم ماں جی اللہ تعالیٰ آپ کو ماں جی حوصلہ دے اللہ صبر دے آپ کو اور محوش کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے ماں جی کیا ہوا محوش کے ساتھ میں محوش کی بہن ہوں آپ نے مجھے بیٹی سمجھ کے کہانی پوری سنانی ہے کیا ہوا تھا میرے بڑی بیٹی نا وہ چھوٹی میرے دو تین واسی اسبتال داخل تھے وہ خبر میں لے لے گئی تو ان پہنے کا میرے پاس رو پہ جا بچے میرے کو چھڑ گئی تینوں بچے بچے تینوں چھڑ گئی تو رات نا کوئی ضرورت پہی پیمپر لے جان گئی یا بہت تلتکل ٹین نار چھی وہ گئی تو وہ نا بلیک میل گار کرنے لگا اچھا رات کو کتنے مجھے گئی تھی تکریبا ساڑھے یارہ نا کوئی تایم ہویا ساڑھے یارہ مجھے کا ٹائم تھا اکھیلی گئی تھی ہاں جی وہ در نال بچے بھی بارت داخل سینہ اچھا ٹھیک ہے ہوسپٹل گئی ہے سامان لینے دینے کے لیے ہاں جی پھر کیا ہوا تی پھر وہ تینوں آدمی وہ انہوں بلیک میل کر دے رہا ہے لیکم لائک میل کر کے وہ موہ تہاتھ رہ کر بچے اللہ نے یک مبینکٹ سیٹھ کے لیا گیا پڑا تو ہوں نے کہا را پھنے پھنے مجھے اجرا کال تکی تھی کہ بھائی میں انہوں نے بندہ بلیک میل کر دے رہا ہے فیل چھکے لیا گیا بچے دی ٹھوئی کہ کہ نا بچے لائج نہیں کرنا تے صرف میری گال سوڑنے دفتر چاہ کے وہ دی دفتر چاہ کے امیس نے کہا میں بھائی جانا کہتا ہے نبی پریہ سطہ تو بچی نے اس جائروں تو دو بند دنیا Die چیلے کا رفتان رہا ہے تو اس میں جانتایا کہا اللہ موسیقا بموٹرسیقی لوگ گنا восed detار بتان کو چرد موسیقا دین گیا موسیقا جیسے اکا believers انہی نے برک Laura اند finding یہ ظلم تینوں نے کیا؟ نہیں ایک نے کیا دونوں رخوا لے تھے دونوں اس کو سپورٹ کر رہے تھے ہاں جی سپورٹ کر رہے تھے اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد بھائی ہے تکر بھائی نے بھیکھیا بھائی میرا آگیا بچی روندھی لگیا آپ پائی گاب ہو گیا ٹھیک ہے بچی نے پھر لیا کے میرا جوائی کار آیا میرا کول ٹھیک ہے اسے تقریباً کہ املا کٹھا کیتا رہا پہ گیا ہاں سپتال جی پتا لا گیا کہ وہ منٹے دا نہ آئے وہ تو لوگ دیکٹر بھی ہو گیا یہ پکو آیا ہاں ہاں سپتال دے اندر ہویا ہے ٹھیک ہے تو ہاں سپتال میں اور لوگ نہیں تھے کوشش نہیں کی کوئی چھوڑ شرابہ کرے بہت زیادہ وہ اندر ہندیرہ تھا وہ دوسری سیارے چاندن فی ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر دسیا سارے ہیں داکٹر بھی نکلایا ہے داکٹر بھی بڑا شرمیندہ ہاں سپتال دا چارہ جے فیصل ہو دا نہ آئے بھائی دا وہ بھی نارسان دسیا پھر وہ نے کہا جہاں واقع ہویا ہے لوگ کٹھے ہو گیا تو سنو دوسرے چھوٹے مانگ میں وہ بچی ہے ہاں سپتال شرم دی ماری بچی نے یہ گاڑ بھاگ گیا ہاں جو بھاگ گیا دینوں بھاگ گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر پھر وہ باد اسی پرچا کروایا وہ تھا گیا تھانے میں چھا بھائی نے بندہ چوکلیاں دا رات کو پھر بیٹی دا مسجل تیسٹ ہوئے ہاں سپتال چا جو میں والے دین ہوئے تیسٹ بچی دے سارا کچھ ماملہ اس طرح ہویا ہے ہونا دوسرے بندے دو بیلا چھ نے صبح بنا دی تری کہ ساڑی بچی دی تری کہ بچی جا جنو بیان نہیں دے سکی تھانے بچی نے بیان دی تینے لیڈی ٹھیک ہے لیڈی ٹھیک ہے تُسی بیٹی جن جو نال گئی تیسٹ نال سا ہوگا کروائے ساڑنا پور سالے ہاں ساری مدد کیتی ہے بندہ بھی انہوں اس ٹیم ٹھیک ہے انہوں نے بندہ بھی ٹھیک ہے اس ٹیم ٹھیک ہے اچھا ماجون میری گال سنو جڑا میں سوال تو آڈے کو لو پچھا ہوں ادا تُسی میں نے جواب دیو بچی نال ٹھیک ہے اچھا بچی نال غلط کام ہویا ٹھیک ہے بچی کا بھائی پہنچا بچی نے اس کو بتایا ہوسپٹل میں رولا ڈالیا ٹھیک ہو گیا ڈاکٹرز نے شرمندگی سے معذرت کی گارڈ اور دو لوگ اور تھے تین لوگ تھے یہ تینوں بھاگ تھے بچی گھر آگئی رات گزر گئی ٹھیک ہے یہ گندوں ملی گولیاں کب کھائیں ہفتے کی رات کو گھر کا بھائی جو میرا تر دین آئی ٹھیک ہے گیاب ہوگی نا کہ میں شرمدی ماری کاری نہیں جانا پھر انہوں مصد لبیا لبیا تر کار لیا گھر کب آئی ماجی یارہا بجے رات جمعہ رات کو جمعہ رات کی رات گیا نا بجے گھر آگئی شرمندگی سے جو کچھ بھی ہوا بچاری کے ساتھ غلط ہوا لیکن چونکہ معاشرہ ہمارا وہ غلطی عورت کی نکالتا ہے گھر آگئی بچی گھر آنے کے بعد رات ٹھیک سے گزر گئی جنہ کا دن چڑھ گیا جمعہ دن گیا ہے بچی تا ٹیسٹ جو میل دینی ہوئے بچی نے بتایا کہ یہ ضرب ہوا پھر بچی کہا رہا پریشان ہوگی موتا تھا لمی پہیری تین دیں ہفتے آدھ رات کو گھولی کھائی ہے ہفتے کی رات کو گھولی کھائی ہے توار کو دات ہوئی ہے گھولیاں کہاں سے لائی تھی گھر میں پڑی ہوتی ہیں گھر میں چھوڑی لائے کے اپنی نارے کٹتی سی میں نے بچنا شیشے پھیرتی رہی پھیرتی رہی ہے پھر بھی کیا تھا شیشے تھوڑے تھوڑے پھیرتی میں چھوڑیاں لگا دیتیاں ہم سائے نال دیں میری پوتری نے کہا میں نہیں مرنا جینا نہیں بچنا نہیں میں مر جانا میں چھوڑی ہے ساکت بھی میں چھوڑی باریں